پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب تمام بھائیوں کا استقبال کرتا ہوں ہمارے آج کے پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ انبتکم من الارض نباتا اور تم کو زمین سے ایک خاص احتمام سے اللہ رب العالمین نے ہو گیا یہاں پر حضرت نوع علیہ السلام اپنے قوم کو یہ بات بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالی نے تمہیں زمین سے ہو گیا اہلیل نے مفسرین نے اس کے دو معنی بیان کی سب سے پہلا معنی تو یہ کہ حضرت آدم یعنی اس میں اشارہ حضرت آدم کی طرف ہے ابو الانبیاء تمہارے باپ جن کو اللہ رب العالمین نے مٹی سے پیدا کیا جن میں اللہ رب العالمین نے اپنی روح پھوکی تو یہاں پر پہلی بات تو یہ کہ یا تو حضرت آدم علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت آدم کو دنیا بھر کی جو ہے مٹی سے جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کا دھانچہ بنایا اور پھر اس میں روح پھوکی یا بعد علیہ السلام نے کہا کہ یہاں پر تمام انسانوں کو مخاطب کر کے یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تم جس نطفے سے پیدا ہوئے ہو وہ نطفہ اسی خوراق سے بنتا ہے یعنی وہ فصلیں جو زمین سے پیدا ہوتی ہے وہ پھل وہ سبزیاں جو زمین سے پیدا ہوتی ہے تو اس پیداوار کی چیزوں کو کھا کر کے زمین سے پیدا ہوئی ان چیزوں کو کھا کر کے انسان صحت اور تندرستی پاتا ہے اور اسی سے اس کا وہ نطفہ بنتا ہے جو کسی انسان کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنتا ہے جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین انسانوں کو پیدا کرتا ہے لہذا انسان کی نشو نما پودوں کے مشابہ ہوتی ہے لہذا اللہ رب العالمین نے اس چیز کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ تعالی نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہماری تقلیق اللہ رب العالمین نے زمین سے کی ہے لہذا انسان کس بات پر فقر کرتا ہے کس بات پر گھمن کرتا ہے جبکہ وہ اللہ رب العالمین نے اس کو ایک حقیر سے نطفے سے پیدا کیا ہے ایک حقیر سی چیز سے پیدا کیا ہے زمین سے اس کی پیداوار ہوئی ہے لہذا انسان کو اپنی حیثیت نہیں بھولنا چاہیے نظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف آئیے ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ یغار وغیرت اللہ ان یأتی المؤمن ما حرم اللہ حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے اور اللہ تعالیٰ کو غیرت اس وقت آتی ہے جب بندہ مومن وہ کام کریں جسے اللہ رب العالمین نے حرام کیا ہے یعنی گناہ کریں گرا کام کریں جیسے کہ پچھلے درس میں ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا لہذا گناہ کرنا یہ برائی کرنا یہ اللہ رب العالمین کو غیرت دلاتی ہے اللہ رب العالمین کے غزب کو دعوت دینے کا سبب ہے اللہ رب العالمین کے غصے کو بھڑکانے کا سبب ہے فسق فجور گناہ انسان کو حد درجے اس سے بچنا چاہیے اللہ رب العالمین کو پسند نہیں اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے ہر وقت مسلمان کو بچے رہنا چاہیے ورنہ یہ اللہ کے غزب کو اللہ کے غصے کو دعوت دینے کا سبب بنتی ہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے اسماء حسنہ اسماء حسنہ میں ہم لوگ اللہ رب العالمین کے ایک نام الوکیل کے تعلق سے بات کر رہے تھے الوکیل یعنی کارساز جس پر ہم بھروسہ کریں جس پر ہم یقین کریں اور یاد رکھیے اللہ پر بھروسہ کرنا اللہ پر توقل کرنا یہ ایک مومن کی پہچان ہے اللہ تعالیٰ نے فرمانا کہ آپس میں مشورہ کر لو کسی بھی کام کے تعلق سے اور جب اس کا ارادہ کر لو تو پھر اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرو یعنی جب آپ نے عزم کر لیا کسی بھی کام کو کرنے کا کسی بھی اچھے کام کو خیر کے کام کو یا مستحب کام کو کرنے کا آپ نے ارادہ کر لیا تو پھر اب آپ اللہ رب العالمین پر بھروسہ کریں بے شک اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اسی طرح ایک اور جگہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ رب العالمین نے فرمایا تمہیں اللہ رب العالمین نے جو کچھ دیا ہے وہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے بس وہ تو دنیاوی اصباب ہے دنیا کی زندگی کو گزارنے کا ذریعہ ہے دنیاوی زندگی کو گزارنے کا وہ صرف سامان ہے اور اللہ کے پاس جو ہے وہ اس سے بہتر ہے وہ اس سے بدرجے بہتر ہے اس سے کئی زیادہ بہتر ہے اور فرمایا کہ ہمیشہ پائے دار ہے ہمیشہ رہنے والا ہے اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ ان کے لیے ہیں جو ایمان لائے وہ ان کے لیے ہیں جو ایمان لائے اور صرف اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں دیکھئے آپ یہاں پر غور کیجئے اس آیت پر اللہ تعالیٰ نے دو لوگوں کا دیکھل کیا ایک ایمان لانے والوں کا اور ایک اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کا تو کیا جو لوگ اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہیں وہ ایمان میں داخل نہیں ہے اللہ تعالی نے فرمایا نا کہ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعْلَى رَبِّهِمْ يَتَوَقَّلُونَ یہ آخرت میں جو بہت زیادہ اچھا ہے دنیا کے مقابلے میں وہ کن لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے اور اللہ رب العالمين پر توقل کیا تو کیا ایمان لانے والوں میں توقل کرنے والے داخل نہیں ہیں بلکل داخل ہے اس کے باوجود اللہ تعالی نے توقل کرنے والوں کا الگ سے ذکر کیا یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ایمان والوں میں تو وہ بھی داخل ہے توقل کرنے والے لیکن یہ ایک الگ مقام ہے یہ ایک الگ درجہ ہے اس کی اہمیت اس کی فضیلت کو بتانے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر الگ سے کیا لہذا میرے بھائیوں اور بہنوں ہمیں حقیقت میں اللہ رب العالمین کو اپنا کارساز سمجھنا چاہیے ہمیں حقیقی طور پر اللہ رب العالمین پر ہمیں بھروسہ کرنا چاہیے اگر ہم ویسے بھروسہ کریں گے جیسے بھروسہ کرنے کا حق ہے تب اللہ رب العالمین ہمیں دنیا و آخرت کی بیش بہا نعمتوں سے نوازے گا انشاءاللہ الوکیل کے تعلق سے مزید باتیں انشاءاللہ ہم لوگ اگلے درس میں دیکھیں گے میرے بھائیوں اور بہنوں آج کے لیے بس اتنا ہی آپ سے گزارش ہے آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ہمارے ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تاکہ یہ بات دوسروں تک بھی پہنچ سکیں آج کے لیے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اس پروگرام کو بنانے میں مرہوم شیخ حسن صاحب کے نام سے ان کے گھر والوں نے ان کے صدقے جاریہ کے لیے اس اپیسوڈ کو سپونسر کیا ہے